اسلام علیکم ناظرین آج سازشی ٹی بی کے ساتھ ہم ایک نئی سازش لے کے حاضر ہیں ناظرین کچھ دنوں پہلے میڈیا پہ بہت خبر آ رہی تھی کہ مریم نواز جو ان کو چودری شوگر ملس کے کیس میں نیب نے انڈر ارسٹ کیا ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو مسئلہ ہے کیا میں آپ کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ چودری شوگر مل کا مریم نواز سے کیا چکر ہے کیا ہوا مریم نواز نے چودری شوگر مل کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو جو نیب ہے وہ ایک تو قیسٹن کر رہا ہے اس کو سوال پوچھ رہا ہے دوسرا نیب نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہ شوگر مل جو چودری شوگر مل ہے یہ کہاں ہے یہ کدھر لگی ہوئی ہے یہ کہاں کام کر رہی ہے ابھی کدھر ہے یہ سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چودری شوگر مل ہے یہ قائم کب کی گئی تھی نظرین چودری شوگر مل سن انیس سو اکانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں جب وزیراعظم پہلے دفعہ نواز شریف بنا تھا جب نواز شریف جو تھا وہ پہلے دفعہ وزیراعظم بنا اس نے سب سے پہلے جو کام کیے تھے وہ سب سے پہلے یہ اپنے ہی کام کیے تھے اس نے جو شوگر مل سننگے ان کو لگانا سٹارٹ کیا تھا تو یہ چودری شوگر ملس اس کو انیس سو اکانوے میں تیس میلین ڈالر کی لاقت سے اس کو بنایا تم آپ کو یاد کروا دیں کتنے میں بنی تھی یہ تھی تقریبا تیس میلین ڈالر میں اب یہ تیس میلین ڈالر کی جو رقم ہے یہ کتنے میں بنی تھی تیس میلین ڈالر میں تیس ملین ڈالر میں یہ بنی تھی اور یہ اب تیس ملین ڈالر جو ہے یہ کہاں سے آیا کہاں گیا یہ سوال تھا سوال نہیں ہے کہ یہ تیس ملین ڈالر جو رہا ہے یہ ان کے پاس کہاں سے آیا یہ چودری شوکر مل چودری شوکر مل کو بنانے کے لیے پیسے چاہیئے پیسے ہیں کتنے تیس ملین ڈالر اب تیس ملین ڈالر میں اسے نواز شریف خاندان کے پاس کیا ہے ان کی جو بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ وہ تو سارا کچھ کہتی ہیں ٹیکس وغیرہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ تیس ملین ڈالر کی لاغت سے چودری شوکر مل جو تھی یہ لگائی گئی یہ کہاں لگائی گئی سب سے پہلے آپ کو میں بتایا کہ یہ اس کی لاغت تو تیس ملین ڈالر تھی اب یہ تیس ملین ڈالر آئے کدھر سے یہ مل لگی کیسے یہ تو تیس ملین ڈالر تھی اس میں سے جو پندرہ ملین ڈالر تھے اس کو بہرین سے لیا گیا کتنے ڈالر تھے پندرہ ملین پندرہ ملین ڈالر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پندرہ ملین ڈالر جو تھے وہ آئے بہرین سے کدھر سے آئے بہرین سے یہ بہرین سے کرض لیا گیا بہرین اور یہ 15 ملین ڈالر بہرین سے کرض لے کر یہ جو مل تھی یگر مل تھی یہ بنائی گئی اب یہ ہے مذهب کی بات کی یہ جو باقی 15 ملین ڈالر ہے وہ کہاں سے آیا آپ نے تو یہ بتا دیا جو 15 ملین ڈالر تھے یہ 15 ملین ڈالر اس کا سوال ہے یہ 15 ملین ڈالر باقی کس نے دیا کہاں سے آیا کیسے آیا جو بہرین سے پندرہ ملین ڈالر آئے تھا اس کی بھی مزہ کی بات یہ ہے جو پندرہ ملین ڈالر جب محصول ہوئے جو بتایا گیا کہ وہاں سے جی یہ پندرہ ملین ڈالر کا قرض لی گیا اس سے پہلے ان کی جو شوزری شکر مل تھی یہ بن گئی تھی یہ بن کے تیار ہو گئی اس کی مشنوری منگواہ لی ہر چیز منگواہ لی لیکن پیسے بعد میں وہ ظاہر کیا گیا کہ یہ پیسے بعد میں آئے تھے یہ دنیا میں ہوگا لیکن چلیں یہاں شریف خاندان میں یہ ہوتا رہتا اچھا ہوا کیا آگے کیا ہوگا یہ تو پندرہ ملین ڈالر سے یہ تیس ملین ڈالر کی جو رقم تھی تیس ملین ڈالر میں سے پندرہ ملین ڈالر بہرین نے کہتے ہیں دیئے پندرہ ملین ڈالر کس نے دیئے ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چودری شوکر مل جو تھی یہ کس کی مل ہے یہ میاں صاحب خاندان جو یہ نواز شریف خاندان ہے ان کی یہ مل ہے اور یہ آپ کو یہ اس کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا یہ چودری شوکر مل کا یہ یہ اس کا گیٹ ہے اور یہاں پہ یہ لگی کی طرح یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چودری شوکر مل ہے اس وقت یہ ہے کہاں اور یہ پہلے جب 1992 میں 1992 جب لگی تھی اس وقت یہ کہاں تھی دیکھیں یہ چودری شوکر مل جو ہے اس کو میں نے آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہوگا یہ بھلا اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گوجرہ روڈ ہے یہ یہاں پہ یہ مل لگائی گئی تھی یہ گوجرہ روڈ پہ سب سے پہلے یہ جو مل یہ گوجرہ گوجرے سے پینسرا جاتی ہے روڈ اس کے اوپر یہ مل لگائی گئی تھی فیصلہ باد میں آپ فیصلہ باد کہہ لیں پہلے تھا خیر چلیں یہ سب سے پہلے وہاں پہ مل لگی تھی اور اس کے بعد اس مل کو ابھی ریسنٹلی دو ہزار تقریباً دوزار آٹھ کے لگ بگ اس مل کو جو سینٹرل پنجاب میں لگی تھی اس کو اٹھا کر یہ کہاں لے گئے یہ لے گئے اس کو رحیم یار خان یہ جو مل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نقشہ میں نظر آپ کو آ رہی ہوگی یہ میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ مل ہے یہ جو چودری شکر مل ہے پہلے کہاں تھی گوجرہ میں تھی یہ وہاں اس کی جو پرانی جگہ یہ اس کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھلا اور اس کے بعد یہ چلی گئی ہے چودری شکر مل جو گا یہ رحیم یار خان میں یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے اب یہ سینٹرل پنجاب جو گھنے کا جو سب سے بڑا حبد ہے وہاں سے یہ کارٹن پڈیوس جو کارٹن گروک ایریا ہے جنوبی پنجاب وہاں پہ کارٹن زیادہ تر ہوتی ہے تو یہ مل جو تھی اٹھا کے ان لوگوں نے گیر قانونی طور پر سینٹرل پنجاب سے یہ لے گئے ہیں جنوبی پنجاب میں اس پہ جو ہائی کورٹ تھی لاہور ہائی کورٹ اس نے گیارہ سبتمبر دو ہزار سترہ کو یہ فیصلہ دیا تھا یہ آپ کو سمجھنے یہ فیصلہ کہ انہوں نے تین مل تھی شریف خاندان کی جو سینٹرل پنجاب سے ساؤتھ پنجاب کے طرف شفٹ ہو گئیں یہ ایک کیر قانونی تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ تین مہینے کے اندر اندر آپ اس کو واپس کریں واپس جہاں پہ تھی وہاں لگائیں لیکن کیا ہوگا انہوں نے اپیل کی یہ اپیل میں چلے گئے کہ ہم نے جو مل ہے وہ چودری شگر مل وہ ہم نے یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں کرنی تو یہ پھر سپریم کورٹ نے دوبارہ ورڈکٹ دیا وہ تھا چودہ سپتمبر دو ہزار اٹھرہ کو چودہ سپتمبر دو ہزار اٹھارہ کو بتایا گیا کہ جو چودری شگر مل ہے وہ اور اس میں دو اور ملیں جو ان کی ہیں جس میں ایک خصیب وقات شگر مل ہے دوسری اتفاق شگر مل ہے ان تینوں ملوں کو واپس جہاں سے اٹھائی گئی تھی وہاں تبارہ لگایا جائے لیکن ابھی تک اس فیصلے پر عمل درامن نہیں ہوگا اللہ حیر کرے کہ جو کارنا میں ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے وہ اتنی چل دی تو عمل درامن پر نہیں نہ ہوتا حاصل کر جب مطلق جو اپنے آپ کو شریف خاندان ملک خاندان حکمران خاندان کہتا ہوگا وہ تو پھر نہیں نہ دیتا ہوتا کچھ نہ پوچھے اب یہ جو شریف چودری شگر مل یہ تیس ملین ڈالر میں تھی یہ پندرہ ملین ڈالر بہرین سے ملے تھے پندرہ ملین ڈالر جو تھے وہ کہاں سے ملے تھے یہ بتایا نہیں گیا چلے میں آپ کو بتا رہا جالوں تھوڑی سا آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ ابھی چودری شگر مل میں آپ کو بتایا کہ یہ گوجرہ کا قریب تھی یہ وہ اس کی سائٹ والی جگہ جہاں سے اکھاڑ کے جو تھی چودری شگر مل کو رحیم یار خان میں یہ یہاں اس علاقے میں پنچا دیا گیا زلہ رحیم یار خان میں اس شگر مل کو یہ اپنے شگر مل لگی ہوئی ہے اور ان کی ایک اور مل لے اس کا نام حسیب بکاس مل یہ بھی تقریباً یہ کہاں تھی یہ ننگانہ صاحب میں تھی یہ اس کا ایریہ یہ سائٹ ایریہ یہاں پر یہ مل تھی کبھی ابھی یہ بند ہو چکی یہ اب نظر آ رہا ہے یہ کلوز ہو چکی ہے یہاں سے اکھاڑ کے اس مل کو لے جایا گیا اس شگر مل کو علی پر جتوئی والی سائٹ پر جنوبی پنجاب کی طرف جو کارٹن گروئر ایریہ ہے لیکن یہ اٹھا کے کیونکہ قانون تھا ان کے پاس ان کے پاس سارا کچھ اختیار تھا انہوں نے اٹھا کے اس خصیب کاز شگر مل کو بھی یہ سینٹرل پنجاب سے ملک جو پنجاب بستی پنجاب ہے جو اصل میں کارٹن گروئر جو اصل میں جو شگر گروئر ایریہ ہے وہاں سے اٹھا کے انہوں نے جنوبی پنجاب جو کارٹن گروئر ایریہ ہے وہاں پہ لے کے اور پھر سپریم کو یہ قانون بھی بنا ہوا تھا کہ آپ نہیں لے کے جا سکتا لیکن چونکہ حکران لوگز ہیں وہ تو مانتے نہیں نا بات آپ کو پتہ پھر تو یہی حال انہوں نے ایک اور شگر مل تھی اس کا بھی کیا اس شگر مل کا نام تھا اتفاق شگر مل اب یہ شگر مل کہاں تھی آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ شگر مل پاک پتن ساہیوال روڈ پہ یہ ڈسٹرک پاک پتن میں تھی یہ شگر مل یہاں تھی یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں شگر مل نہیں ہے ابھی یہاں سے وہ کھاڑ گئی ہے اس اتفاق شگر مل کو کہاں لے گئی ہیں یہ اتفاق شگر مل کو یہ اس جگہ پہ لے گئے ہیں جس کا نام ہے احمد پور شرکیہ میں یہ ڈسٹرک احمد پور شرکیہ یہاں لے گئی ہیں یہاں یہ کام کر رہی ہے یہ بھی کارٹن گروہ لے گیا تھا لیکن چونکہ حکمران خان دانے ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا اس لئے جو مرضی کر لو اگر کوئی پکڑے گا تو کہتو سازش ہو گئی ہے یہ ایک طریقہ کار تھا کہ پکڑو سازش ہو گئی ہے پھر نہ پکڑو تو پھر کہتے ہیں بہت مولد جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے تو یہ ڈرامیں تھے وہ ڈرامیں ہو رہے تھے لوگوں کو پائے وے کوئی بنایا ہوا تھا تو ہیر ابھی ان کا سارا کچھ نکل رہا ہے پہلے بھی یہ تو ہیر پہلے کی نکلا ہوگا ابھی مزید نکل رہا ہے تو آئیے وہ دوبارہ ہم اسی چیز پر چلتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو اس لئے انفرمیشن دے تھی کہ یہ ان کی تین چھوکر ملز اکثر ٹی وی میں آتے رہتی ہیں اور یہ چینی کا یہ مافیا بہت بڑا اب ان کو ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے ابھی پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا دیکھیں اللہ کریں کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس کا ہے اب چلیں آجائیں ابھی اسی پر آجاتے ہیں کیا ہمیں کہہ رہا تھا کہ تقریباً یہ چودری چھوکر ملز جو تھی یہ تیس ملین ڈالر میں اس کی لاغت تھی پدرہ ملین ڈالر بہرین نے دیئے پدرہ ملین ڈالر کس نے دیئے یہ اس سوال کا جواب آج تک ملا نہیں ہے اور نا کو دینے کو دیار ہے اور ہوا یہ ہے کہ شریف خاندان کا اپنا کہنا ہے کہ ان کا نائنٹیز میں جو کاروبار تھا وہ ٹوٹلی نقصان میں تھا ٹوٹلی نقصان اس لئے شو کرواتے ہیں کیونکہ یہ بینکوں سے کرزے مارک کروا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جو بینک ہوتے ہیں بینک سے یہ کرزہ مارک کروا لیتے ہیں اب یہ بتاتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ہماری جو ملنے ہیں یہ نقصان کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو بینک ہیں بینک سے اس کا کرزہ رائٹ آف کروانا ہوتا ہے ختم کروانا ہوتا ہے معاف کروانا ہوتا ہے تو بڑے لوگوں گریب آدمی کو تو پانچ روپے بینک نہیں چھوڑتا اور یہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جو اس ملک کو کھا رہے ہیں اور حکمران خاندان بنے ہیں ان کے کرزے بھی معاف ہو جاتے ہیں ان کی ہر چیز جو اب اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے تو اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ اب آخر پندرہ ملین ڈالر آیا کہاں سے مریم نواز کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی منو کی پتا ہوئے کیا منو کی پتا ہوئے مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ بی بی یہ جو چودری شکر ملک کے نام پہ آپ کے جو چودری شکر ملک نے آپ کو جو جو شیئر ٹرانسفر کی ہیں یہ آپ کو کیوں آیا ہے کس بیت سے آیا ہے یہ کہاں سے آپ نے پیسے لیے یہ آپ کا کیا بیت میں نو نہیں پتا کارلو جو گھر نہ لیے اچھا جی پھر کیا کر سکتے تھے وہ ہے اور ہوا یہ کہ تقریباً پندرہ ملین ڈالر جو آیا یہ کہاں سے آیا کہاں گیا کہاں لگا اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے اب جو بوشتا ہے اس کو کہتے ہیں کارلو جو کرنرحیم نہیں بتاتے اب یہ دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت شکر مل یہ ابھی جو چودری شکر مل جس کو انہوں نے رحیم یار خان کیر قانونی طور پر ٹرانسفر کیا ابھی تک واپس نہیں آئی ہے تین مہینے میں کہاں سپریم کورپن لیکن واپس کون نہیں آئی لیکن کسی نے اس کو پیچھے پکڑا بھی نہیں کچھ کہا بھی نہیں یہ ادھر تھی اب اسی شکر مل کو یہ اس وقت جو وزیراعظم جراب میاں صاحب تھے جس کو میاں صاحب جاتے انہوں نے اسی شکر مل کو تقریباً سبسٹی دی سبسٹی کیوں دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جراب کیونکہ یہ چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہیں یہ جو ملے ہیں چینی والی چینی باہر ایکسپورٹ کریں گی تو ایکسپورٹ کر کے ہمیں پرافٹ جنریٹ ہوگا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے جو بیلنس آف پیمنٹ یہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کو میں بتاؤں گا کبھی یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے اوہ جگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ چوگری شوگر ملنے ایک روپے کی چینی جو تھی وہ ایکسپورٹ نہیں کی ون روپیز کی بھی ایکسپورٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب تو پھر یہ سبسٹی کس چیز کی لیتے رہے وہ بھی پیسہ جو تھا یہ کہاں گیا سبسٹی کا پیسہ بھی غائب ہو گیا جو مطلب مل لگائی تھی تو بتاتے نہیں کہ یہ پندرہ ملنے ڈالر آئے کہاں تھا دوسرا یہ جی چیزیں ان کی سبسٹی بھی لیتے ہیں اور بھورٹ سبسٹی لیتے ہیں تا کہ اس کو باہر بڑوا سکیں اب یہ سبسٹی لے کے پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو خیر ناظرین تقریباً دو ہزار آٹھ میں چودری شوگر مل سے تقریباً سات ملین ڈالر کے جو شیرز تھے وہ مرشم سبسٹر کے اکاؤنٹ میں آئے پھر وہاں سے اس نے اپنے مرخوم چچا جو تھے ان کے بیٹے یوسف کو وہ ٹرانسور کر دیئے پھر یوسف نے وہ ناصر لوتا جو تھا اس کو وہ پیسے بھیوا دیئے پھر ناصر لوتا نے وہ حسین نواز کو بھیوا دیئے پھر مطلب کہ وہ حسین نواز نواز شریف کو بھیوا دیئے پھر نواز شریف نے پھر دوبارہ یوسف عباس کے کونڈ میں ڈال دیئے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حقیقہ میچ نہیں ہوتا وہ سم گیم جی تھی وہ سمیلہ سے قلیم علا قلیم علا سے حسن نے قلیم علا پھر حسن زیا قاسم زیا پھر حسن زیا تو پھر وہ واپس پھر سمیلہ کے پاس تو یہ وہ ہی ڈرامے تھے کہ چیزوں جب آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو چیزوں کو اس قدر گماتے ہیں کہ وہ ٹریس نہ ہو سکے تو یہ ہی منی لانڈرنگ کی وجہ تھی تو اصل میں جب پوچھا گیا جو شریف فیملی تھی ان کے جو بقول یہ جو یہ جو چوہری شوبر مل ہے اس کے تقریباً پچاس فیسد چیز جو تھی وہ ناصر لوتا کے پاس تھے اور جب ناصر لوتا نے جب میں اپنے پکڑا ناصر لوتا کو تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاں وہی یہ ناصر لوتا صاحب یہ آپ کے پاس یہ کیا چودری شوبر ملز کے اتنے شیرز پچاس پسند شیرز ہیں اس نے کہا جی نہیں میرے پاس تو اس کے کوئی شیرز نہیں ہیں یہ جو میں جو کچھ کرتا تھا یہ شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا کہ یہ جو پیسے یہاں سے باہر بجو آتا تھا اب تیم ملین ڈالر کا سوال ہے اس لئے کہ یہ مرجم نواز کی اکونٹ میں کدھر سے آئے کس نے ڈالے ہیں کیوں ڈالے ہیں اب تیم ملین ڈالر کا سات ملین ڈالر کا جو شیرز جو تھی وہ مرجم نواز کے اکونٹ میں آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے تو اس سوال کا جواب دینا تھا سوال کا جواب نہیں ملا اب یہ مسئلہ کیا ہے تین ملین ڈالر کا ہے تین ملین ڈالر کا کہ یہ رقم کہاں گئی کہاں سے آئی ہے اور کہاں خرچ ہوئی یہ چودری شگر مل کے پاس چودری شگر ملنے آپ کو سات ملین ڈالر کیوں بجوائے تو اس کا سوال پوچھا وہ بتایا نہیں جواب کہتے ہیں کہ ہم حکمران خان دانے نہیں بتایا کہ کارلو جو کرنا تو پھر نیپ نے پکل لیا یہی مسئلہ ہوگا تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہ تھوڑا سا آپ کو بیگرانڈ پر مل کے آگا گا کہ شریف فیملی جو ہے یہ چینٹرہ میں کرتے تھے تھینکیو بڑی مربانی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ